اس وقت کی سب سے بڑی خبر کہ الیکشن کمیشن کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کا فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اجلاس ہو رہا تھا جس میں یہ جائزہ لیا جا رہا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے اوپر عمل درامت کرنا ہے یا اس کے اوپر ریویو پیٹیشن دائر کرنی ہے لیکن اب یہ خبر آ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر مکمل عمل درامت کا فیصلہ یہ فیصلہ کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کیا جائے گا ایک سیاسی پارٹی کی جانب سے چیف الیکشن کمیشنر کو نشانہ بنانے کی شدید مضمت کی گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آج کے اجلاس میں تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے مخصوص نشستوں سے متعلق جو فیصلہ دیا تھا اس پر عمل درامت کرنا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ڈیریکشن دی گئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے اور اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کا فیصلہ کیا ہے بلکل ایک سیاسی پارٹی کے جانب سے چیف الیکشن کمیشنر کو نشانہ بنانے کی شدید مضمت کی گئی ہے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو درست قرار نہیں دیا علامیہ میں یہ کہا گیا ہے الیکشن کمیشن کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کا یہ فیصلہ اسی پر مزید بات کریں گے عثمان جاوید ہماری صاحب موجود ہیں عثمان اپ ڈیٹ کیجئے دیکھیں سپریم کورٹ کی جانب سے پاکستان طریقہ انصاف کو جو مقصود نشستیں دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا آج اس پر الیکشن کمیشن میں اہم اجلاس ہوا اور اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کیا جائے گا الیکشن کمیشن نے یہ بھی ادایت دی اپنی لیگل ٹیم کو کہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کے کسی پوائنٹ پر عمل درامت میں رکاوٹ ہے تو فوری طور پر نشاندہی کریں تاکہ مزید رہنمائی کے لیے سپریم کورٹ میں رجوع کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک سیاسی پارٹی کی طرف سے چیف الیکشن کمیشنر اور ممبران الیکشن کمیشن کو مسلسل اور بیجا تنقید کا نشانہ آیا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی شدید مضمت کی گئی اور کمیشن سے اسیفے کا مطالبہ جو ہے کو مدیسہ خیر قرار دیا اور کمیشن کسی قسم کے دباؤ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے آئین اور قانون کے مطابق کرے گا اس کے لیے ان کا مزید آج کے اجلاس میں یہ ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ مزید آلیکشن کمیشن نے کسی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو درست قرار نہیں دیا جس کے خلاف پی ٹی آئی مختلف فورم سار گئی اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو اب ہول کیا گیا چونکہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن ویلیڈ نہیں ہے جس کے لیے لوجیکل کونسیکونسز میں الیکشن ایک کی دفعہ دو سو پندرہ کے تحت بیٹ کا نشان لیا گیا لہٰذا الیکشن کمیشن پر انضام تراشی کو نامناسب قرار دیا اور ساتھ ساتھ جو انتالیس ایم این ایس کا جو معاملہ ہے جن انتالیس ایم این ایس کو پی ٹی آئی کا ایم این اے قرار دیا گیا ہے انہوں نے اپنے کاغذاتے نام زدگی میں پی ٹی آئی سے اپنی جو ایفیلییشن ہے وہ ظاہر کی تھی جبکہ کسی بھی پارٹی کا امیدوار ہونے کے لیے پارٹی ٹکٹ اور جو ڈیکلیریشن ہے وہ ریٹرننگ افسر کے پاس جمع کرانا ضروری ہوتا ہے جو کہ ان امیدواروں نے جمع نہیں کروایا تھا لہٰذا ریٹرننگ افسر کے لیے بھی یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ان پی ٹی آئی کے امیدواروں کو ڈیکلیئر کرتے جن اکتالیس امیدواروں کو آزاد ڈیکلیئر کیا گیا ہے انہوں نے نہ تو اپنے کاغذات نامزدگی میں پی ٹی آئی کا ذکر کیا تھا نہ ہی پارٹی ایفنگیشن ظاہر کی ترجمان الیکشن کمیشن کا آج کے اجلاب میں مزید جو اعلامیاں جاری کرتے ہوئے کہا کہ کسی پارٹی کا ٹکٹ جمع نہیں کروایا گیا انہیں تالیس امیدواروں کی جانب سے اور ان کو آزاد ڈیکلیئر کیا گیا الیکشن جیتنے کے بعد قانون کے تحت تین دن کے اندر نمیز رضاکارانہ طور پر سنی اتحاد کانسل میں انہوں نے شمولیت اخیار کی سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کانسل الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل میں آئی جبکہ سنی اتحاد کانسل کی یہ اپیل مسترد کر دی گئی تھی پی ٹی آئی کو اس کیس میں نہ تو الیکشن کمیشن میں پارٹی تھی اور نہ ہی پشاور ہائی کورٹ کے سامنے پارٹی تھی اور نہیں سپریم کورٹ کی پارٹی تھی اور آج جو ادلاس ہوا اس کے بعد یہ علامیہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کیا گیا کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کرے گا اور جو سپریم کورٹ کی جانب سے ہدایات جاری کی ہیں مخصوص نشستوں کے حوالے سے اس فیصلے کیوں اوپر عمل کیا جائے گا سپریم کورٹ نے گزشتہ جمعے کو یہ فیصلہ جاری کیا گیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں قومی اور صوبائی اسمبلی میں دی جائیں قومی اسمبلی میں 23 مخصوص نشستیں ہیں جن میں خواتین کی اور اقلیت کی مخصوص نشستیں ہیں وہ دیگر جو سیاسی جماعتوں کو دی گئی تھی ان کو سسپین کر دیا گیا تھا اور اب یہ جو مخصوص نشستیں ہیں جو ارکان پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کریں گے اور اس کے بعد جو مخصوص نشستیں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو دی جائیں گی مجموعی طور پر یہ 78 نشستیں ہیں 23 قومی اسمبلی کی اور 45 صوبائی اسمبلی کی یہ نشستیں تھیں جن کا تنازہ تھا اور اسی تنازے کے اوپر سپریم کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ دیا گیا تھا کہ یہ جو مخصوص نشستیں ہیں پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت کی سیاسی جماعت ہے اور ان کو مخصوص نشستیں دی جائیں اور اسی فیصلے کی اوپر جو قانونی اور آئینی نقاط تھے اس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان میں آج دوسرے روز سے اجلاس جاری تھا اور لیگل ٹیم کی جانب سے مختلف جو پوائنٹ سے جو ابحام تھا اس حوالے سے ساتھ ہی رہیے گا عثمان جاوید بڑا اہم فیصلہ جس سے مطالق آپ ہمیں آگاہ کر رہے ہیں